حدیث میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے پچھلی امتوں میں نماز پڑھ رہے تھے ان کی ماں نے ان کو نماز کے دوران بلایا وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف ماں ماں کا تو پکار کا جواب دینا ہے کیسے اب تقویٰ تھا دیکھو پہلے لوگوں میں تو بزرگ تھے نا تب ہی تو ڈر گئے کہ نماز ہے اور کون پکار رہا ہے ماں پکار رہا ہے اب کنفیوز ہو گئے کہ یار ایک طرف نماز ہے مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نماز توڑوں تو اللہ نراض ہو سکتا ہے نماز نہیں توڑوں تو کیا ہوگا ماں نے فوراں بد دعا دی جواب نہیں دیا نا انہوں نے تو اللہ کرے تجھ پر کوئی کسی عورت کی کیا لگے تحمت لگے کتنی بڑی ہو خواتین کی زبانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے نا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی اس کی بڑی وجہ کیا ہے زبان چھوٹی چھوٹے معاملات کو بہت کیا کر دیتی ہیں بڑا بنا دیتی ہیں بہت بڑا لان تان بہت کرتی ہیں بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں وہ نہیں ان کے علاوہ بھاگ جائیں گی بھائی بولیں کہ کیا بولا ہے تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بزرگ پہ تحمت لگی ہے وہ جب بد دعا دی انہوں نے خوش وقت کے بعد کیا ہوا ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا جو بغیر باپ کے یعنی زنا سے اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا بھائی تیری تو شادی نہیں ہوئی تجھے بچہ کیسے پیدا ہوا تو اس نے فوراں تحمت لگا دی جھوٹی تحمت اس یہ جو صوفی بنا پھرتا ہے ایسے نماز روزے میں لگا ہے ہر وقت یہ ہے لوگوں نے لوگ میں سینس تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی بھی دشمنی میں لگا سکتا ہے کوئی بھی اپنے اصل مجرم کو بچانے کے لیے بھی کسی پہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی لیکن اصل اس سے تو دوستی ہے وہ بچ جائے ان کو پکڑ کے ان کی عبادتگاہ کو گرا دیا اور جو ان کو توہین کر سکتے تھے کرے بچارے بڑے ان کو یاد آیا کہ یہ کیا تھا میری ماں کی بدعا حدیث میں آتا ہے کہ بچپن میں کوئی بھی نہیں بولتا سوائے تین بچوں کے ان میں ایک یہ بھی تھے جب بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ کو ان پر ترس آیا تو ماں کی گود میں بچے نے گواہی دی کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں پھر ایک شخص کا بتائے کہ وہ ہے جس نے زنا کیا ہے میری ماں کے ساتھ پھر لوگوں نے اور زیادہ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چوننا اور کہا کہ ہم سونے کا بنا دیں گے آپ کا محل انہوں نے کہا نہیں سونے کا نہیں مجھے مٹی گئی بنا دو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں کی بدعا کا اثر بولو بھائی بہت جلدی ماں کی بدعا کا اثر ہوتا ہے تو اس طرح پتا چلتا ہے کہ ماں کی دعا کا اثر بھی جلدی ہوتا ہوگا یقینا مفتی طارق وسود صاحب کے مزید شورٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاکاللہ